دوستو آج ہم لوگ نئے کوئن کی CPU mining کریں گے اور اس کوئن کی خاص بات یہ ہے اس کی ہم CPU mining بھی کر سکتے ہیں CPU mining سے ہمیں ای$ äڈ Van어� Low کے اگر بلوگ coign کر لیتے ہیں تو ہمیں 25 Coins ju har ریوارڈ کے طور پر بھی ملیں گے تو کیونکہ اس coinn کو mine کرنا بہت ہی آسان ہے تو اس کی ہم CPU mining بھی کر سکتے ہیں اس yn imperator than own CPU chain alliances nogetوں کا نام ہے سی پو پاور اسے جو ہے آج ہم نے مائر کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہم نے srbminor کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اس کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے srbminor.com اس کی افیشل ویب سائٹ پر آپ نے آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے اور پھر آپ نے ڈاؤنلوڈ فروم جیٹھاب پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر جانا ہے srbminorwind64.zip پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو جس کی ڈاؤنلوڈنگ ہے start ہو جائے گی میں نے اس کو already ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اچھا جب اس کی ڈاؤنلوڈنگ complete ہو جائے گی تو اس طرح کا کچھ error message آئے گا آپ کے پاس تو آپ نے یہاں arrow پر کلک کرنا ہے اور اسے keep پر کلک کر دینا ہے اگر یہ ڈاؤنلوڈ نہ ہو رہا ہو تو آپ نے جو اپنا antivirus جو ہے اسے بند کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے open کرنا ہے اور open کرنے کے بعد اپنے اسے جو ہے extract کر دینا ہے desktop پہ اسے آپ نے جو ہے extract to desktop کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ اس کو extract to desktop کریں گے تو یہ ساری فائل جو ہے desktop پر آ جائیں گے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس folder کو آپ نے open کرنا ہے اور آپ نے جو ہے اپنے browser میں zerg pool پہ چلے جانا ہے zergpool.com ٹھیک ہے اس کی بھی link جو ہے میں نے description میں دی ہوئی ہے یہ اس کا main page ہے اس پر جیسے آپ آئیں گے تو نیچے bottom میں ہم نے جو ہے اس کی command line generate کرنی ہے command line generate کرنا بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے جو ہم نے یہاں پر region select کرنا ہے region کے اندر آپ نے any cast select کر دینا ہے ٹھیک ہے any cast select کرنے کے بعد اس کے بعد algorithm ہم نے select کرنا ہے cpu power اس کا جو کیونکہ اس coin کا جو algorithm ہے وہ ہے cpu power cpu power algorithm آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد payout currency ٹھیک ہے payout کے اندر آپ نے btc select کرنا ہے اس pool کا یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ جس coin میں مرضی آپ mining کر رہے ہیں تو آپ بی ٹی سی کے اندر payout یا اپنی مرضی کے coin کے اندر payout آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو لیکن میں آپ کو highly recommend کروں گا کہ آپ بی ٹی سی یا ایتھیریم کسی major currency کے اندر payout لیں ٹھیک ہے کیونکہ باقی میں اگر آپ payout لیتے ہیں تو پھر اس میں جو آپ کو کسی ایسی ایکچینج پر جانا پڑے گا جہاں پر یہ coin available ہو اور پھر آپ کو sell کرنا پڑے گا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ directly جو ہیں بی ٹی سی یا ایل ٹی سی major جو currency ہے اس کے اندر آپ جو ہیں یہاں پر اپنا withdrawal لیں تو بی ٹی سی select کر لیں تو بیسٹ ہے یا پھر آپ light coin بھی select کر سکتے ہیں تو میں یہاں example کے طور پر بی ٹی سی select کر رہا ہوں تو جو بھی ایک coin آپ mine کریں گے automatically وہ بی ٹی سی کے اندر convert ہو کے آپ کے پاس جو آئے گا وہ بی ٹی سی کے اندر آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے بی ٹی سی select کر لیا اچھا اس کے بعد ہم نے جو ہے یہاں پر target coin کے اندر یہاں پر target coin کے آگے جو box دیا ہوا ہے یہاں پر ہم نے سی پیو select کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے سی پیو پر tick کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہے ہم نے payout valid کے اندر ہم نے بی ٹی سی کا address دینا ہے ٹھیک ہے ہم mining سی پیو chain coin کی کر رہے ہیں لیکن ہم نے کیونکہ ہمیں جو withdraw آئے گا وہ بی ٹی سی میں ہم نے لینا ہے اور بی ٹی سی کے address پر ہمیں payout آئے گا تو اس لیے ہم نے جو ہے یہاں پر payout valid کے اندر بی ٹی سی کا address دینا ہے یہ جو address ہوگا یہ آپ کا finance exchange پر account بنائے یا کسی بھی exchange پر آپ کا account بنائے جو بی ٹی سی کا deposit address ہوتا ہے تو وہ والا address ہم نے یہاں پر paste کرنا ہے یا جو ہمارا valid بنا ہوا ہے بی ٹی سی کا وہ address ہم نے یہاں پر paste کرنا ہے normally ہم finance use کرتے ہیں تو finance کا جو آپ کا بی ٹی سی کا deposit کا address ہوگا وہ آپ نے یہاں پر paste کر دینا ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے اپنا بی ٹی سی کا جو address ہے وہ یہاں پر paste کر دیا ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ نے دوبارہ چیک کرنا ہے یہاں پر worker name کا اندر آپ کچھ بھی select کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں سیکھو سمجھو اپنے چینل کا نام لکھے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اپنے چینل کا نام لکھ دیا اس کے بعد یہاں پر آپ سے پوچھ رہے کہ آپ solo mining کرنا چاہتے ہیں یا پارٹی مائننگ کرنا چاہتے ہیں پارٹی مائننگ میں بیسی کے لیے ہم کچھ دوست مل کے کرنا چاہتے ہیں تو نارملی ہم regular یا solo mining کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم آپ regular mining کرنا چاہتے ہیں تو regular پر ٹک کریں گے اگر آپ solo کرنا چاہتے ہیں یہاں پر صرف جو ہے exact same procedure ہے ٹھیک ہے solo mining اور جو ہے regular mining کرنے کا simply یہاں پر آپ کو command line generate کر کے دے گا ہم نے اسے copy کر کے جو ہے اپنے srb miner کے اندر paste کر دینا ٹھیک ہے ہے کہ یہ address generate ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے srb miner میں جانا ہے اور یہاں پر ہم نے جو ہے یہاں پر بہت ساری فائل ہیں جو already یہاں پر بنی ہوئی ہیں ان کی command line generated ہم نے یہاں پر جو ہے moniro coin کی جو فائل ہے وہ ہم نے یہاں پر open کرنی ہے دیکھیں start mining moniro start ہم جو ہے میں سوڑا سا بڑا کر کہ آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں start mining moniro کی جو فائل ہے وہ ہم نے یہاں سے select کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ moniro isco کی جو فائل ہے یہ ہمارے پاس آگئے اس سے ہم نے کرنا ہے edit اب بیاسٹ کرنا ہے اسے paste کردینا ہے اور یہاں پر جو پوٹ نمبر دیا ہوا یہاں تک ہم نے اس کو کوپی کرنا ہے اور یہاں پر جو ہمارے پاس پول دیا ہوا اس پول کی جگہ ہم نے جو ہے یہاں پر اسے پیسٹ کر دینا ٹھیک ہے یعنی وہ جو پہلے والا اڈرس تھا اسے کاٹ کے ہم نے یہ والا اڈرس پیسٹ کر دے اس کے بعد یہاں پر منیرو کا اڈرس دیا ہوا یہ اڈرس ہم نے یہاں سے اپنا اڈرس یہاں پر یہاں جو اڈرس ہے ہمارے پاس یہ ہم نے یہاں پر پیسٹ کر دیا یہاں سے میں نے کاپی کیا اور میں نے اسے جا کر یہاں پر ویلٹ کے اندر میں نے اس کی جگہ پر یہ پیسٹ کر دیا تو یہ میں اپنا بیٹی سی کا جو اڈریس ہے وہ پیسٹ کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر یہ جو آپ کے پاس دیا ہوا ہے یہ آج پی بیٹی سی یہاں سے آپ نے یہ چیز کاپی کرنی ہے اور اس کے بعد کاپی کرنے کے بعد سمپلی جو آپ نے یہاں پر اس کو پیسٹ کر دینا ہے سپیسٹ ڈالنے کے بعد ٹھیک ہے تو یہ آپ کی جو کمانڈ لائن ہے وہ یہاں پر پراپر طریقے سے جنریٹ ہو چکی ہے ہاں ایک چیز اور سوری یہاں پر جو الگوریدم ہے یہاں پر ہم نے لکھنا ہے سی پیو پاور سی پیو پیو او ڈبلیو ای آر ٹھیک ہے تو یہ اب جو ہے ہماری پوری کمانڈ لائن پراپر طریقے سے جنریٹ ہو چکی ہے یہ ایک دفع ہم دوبارہ اس کو چیک کر لیتے ہیں الگوریتم بھی ہم نے لازمی سلاک کرنا ہے سی پیو پاور پول بھی ہم نے سلاک کر لیا اس کے بعد ہم نے ویلیڈ بھی اپنا سلاک کر لیا اور پاسورڈ بغیرہ یہ بیسیکلی پاسورڈ نہیں ہوتا یہاں پر ہم نے کچھ اپنی سپیسیفکیشنز یہاں پر ایڈ کر دی ہیں اس سے مراد ہے کہ ہم بی ٹی سی کے اندر جو اپنا ویڈرال لینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے سمپلی کنٹرول ایس تباہ دینا ہے اور اسے سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد ہم نے جو ہے اس فائل کو اوپن کرنا ہے یہی فائل جو سٹارٹ مائننگ مونیرو ڈوٹ بیٹ کے نام سے تھی اسے ہم نے جو ہے اوپن کرنا ہے جیسے ہم اوپن کریں گے تو جو ہماری مائننگ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی تو اب یہاں پر دیکھ لیں کہ جو مائننگ ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر سٹارٹ ہو چکی ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ کتنے مائن کر سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے سی پیو کتنا پاور فل ہے کتنا پاور فل سی پیو ہے یا آپ کے پاس کتنے زیادہ سی پیو ہے آپ یہ کم چار پانچ دس جتنے بھی کمپیوٹرز کے اندر کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں جتنے زیادہ کمپیوٹر آپ کے پاس ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی جو ہے ارننگ ہوگی تو میرے پاس آئی فائیو لیپ ٹاپ ہے تو اس کے اندر جو ہے ٹو سی پیو کورز ہیں اور فور تھریڈز ہیں ٹھیک ہے یہ کسی میں زیادہ بھی ہوتی ہیں سیونٹی ٹو تک بھی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں ٹوٹل چار ہیں میرے پاس لیکن مائننگ کے لیے دو یوز ہو رہی ہیں تو ڈیفالٹ جو سیٹنگ ہے اس کے اندر وہ ہاف یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں یہ میں ابھی آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں کہ کیسے ہم جو ہے اس مائننگ سپیڈ کو پڑھا سکتے ہیں تو میرے کمپٹر میں فور تھریڈز ہیں لیکن دو تھریڈز جو ہیں وہ مائننگ کے لیے یوز ہو رہے ہیں اگر آپ سارے یوز کریں گے تو پھر آپ کا جو پی سی ہے وہ کافی سلو ہو جائے گا تو اس لیے ہاف جو تھریڈز ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں مائننگ کے لیے اب یہاں پر دیکھیں تو کونیکٹی ٹو سی پیو پاور یہ کونیکٹ ہو چکا ہے اس کے ساتھ اچھا اس کے بعد تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پر زوم کر کے دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں ہمارے ریزلٹ جو ہے سپٹیڈ ہو چکا ہے اب ہم یہ ساری سٹیٹسٹکس جو ہے ہم زرگ پول میں چاہ کر بڑے ارام سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے جو اڈرس ہے اس کو آپ نے کوپی کرنا ہے اور پھر آپ نے جو ہے یہاں پر ویلٹ پر کلک کرنا ہے ویلٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ویلٹ اڈرس میں یہ اڈرس پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں پر جو ہے فائنڈ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ فائنڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پر جو آپ کی آپ کی جو مائننگ ہو رہی ہوگی اس کی ساری انفرمیشن یہاں پر شو ہونے لگ جائے گی اب یہاں پر دیکھیں آپ کو بتا رہے کہ یہ سار بی مائنر آپ نے کنک کیا اور آپ کا یہ پاسورڈ ہے اور الگوریتم آپ سی پیو پاور کی مائننگ کر رہے ہیں یہ ہر پانچ دس منٹ بعد اپلیٹ ہوتی رہتی ہے انفرمیشن تھوڑا سا ہم ویٹ کریں گے تو ہماری جو بھی یہاں پر انفرمیشن ہے وہ مائن ہوگی اچھا یہاں پر پی آؤٹ آپ کو کب ملتا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پی آؤٹ ہر چار گھنٹے بعد ملتا ہے لیکن مینیمم جو ہے پی آؤٹ آپ کے پاس 0.0015 بٹی سی جب ہوں گے جو کہ پچیس ڈالر کے برابر بنتا ہے جیسے آپ کے پچیس ڈالر کمپلیٹ اگر ہیں تو آپ کو چار گھنٹے کے بعد ہی جو ہے وہ پی آؤٹ مل جائے گا بٹی سی کے اندر جو آپ نے اڈریس پروائیڈ کیا تھا تو ہر چار گھنٹے بعد پی آؤٹ ملتا ہے لیکن جو مینیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے 0.0015 بٹی سی آپ کا اگر اتنی اماؤنٹ میں آپ یہ کوئنز مائن کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کو پی آؤٹ چار گھنٹے کے بعد مل جائے گا تو یہاں پر جو ہے ہماری مائننگ ہو رہی ہے تو دو تھریڈز پر جو میرے سی پیو میں سپیڈ آتی ہے وہ تقریباً 300 ہیشز پر سیکنڈ آتی ہے ٹھیک ہے اگر میں فور کر دوں گا تو چھے سو سے ساڑھے چھے سو ہیشز پر سیکنڈ کی سپیڈ ہے جتنی زیادہ آپ کے پاس جتنا پاورفل کمپیوٹروں کا جتنی زیادہ ہیش ریٹ آپ کے پاس آئے گا اتنی زیادہ آپ کی ارننگ ہوگی تو اب جو ہے ہم اس کو اگر میں فور تھریڈز یوز کرتا ہوں تو وہ ہم کیسے کریں گے اس کو میں یہاں سے کار دیتا ہوں اس کے بعد سیمپل ہی ہم نے وہی فائل دوبارہ سے ہم نے اوپن کرنی ہے جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کی تھی اسی فولڈر میں ہم نے دوبارہ جانا ہے اس آر بی والے فولڈر میں ٹھیک ہے اور وہی فائل ہم نے دوبارہ سے یہاں پر سیلکٹ کرنی ہے جو ہم نے مونیرو والی جو فائل تھی اس کے اندر ہم نے صرف ایک چیز جو ہے ایڈ کرنی ہے وہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ فائل کو ایڈ کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایڈڈ میں جانا ہے اور اس کے بعد ایڈڈ میں آپ نے صرف یہاں پر ایک چیز ایڈ کر دینا ہے اگر آپ فور کر دیں گے تو میکسیمم جتنے یعنی میکسیمم بھی کر سکتے ہیں میرے پاس میکسیمم این ہی چار zou۔ اس کے بعد منٹرول نسا میں ازتھا گیا وہی فائل جس کا ہم نے پہلے ایڈ کیا تھاTake получ ہی فائل ہے اس کو ہم دوبارہ اوپن کرتے ہیں تو اب جو ہے یہ فور تھریڈز کے ساتھ جو ہے مائننگ اس کی سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوزنگ فور تھریڈز فور سی پیو مائننگ ٹھیک ہے تو یہاں پر اب جو میری سپیڈ ہے وہ مائننگ کی زیادہ ہوگی اب کیونکہ چار تھریڈز یوز ہو رہے تو تقریباً ساڑھے چھ سو کی جو ہے وہ سپیڈ سے مائننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ بہت ہوتی سیمپل سا طریقہ اس کو مائنن کرنے کا آرہی میں بہت ساری کرنسیز کی سی پیو مائنن ایبل کرنسیز کی ویڈیوز اپلوڈ کر چکوں آگے بھی کرتا رہوں گا تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ